اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو بہت خوش رکھے یہاں میں آپ کے لیے آج ایک جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ فریش کورینڈر اور فریش جو ہے وہ منٹ کو کس طریقے سے ہم پریزرف کر سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے پورڈر بنا کے ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اپنی بہت سے کھانوں کی ریسپیز میں ہم اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں نے پودینہ اور ہرادنیا دیا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے پتے اچھے سے جو ہے میں نے توڑ لیا ہیں تو یہاں میں نے پودینہ جو ہے وہ لیا تھا اور یہ ہرادنیا ہے ہرادنیا کو میں نے دھو کر کے اس کے لیوز میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ باریک باریک جو اس کے ساتھ ڈنڈیاں ہیں وہ بھی میں نے نکال لیا ہے اس میں بھی بہت اچھی سی اروما ہوتی ہے تو یہ میں نے پوری جو ایک بڑی گڑی تھی اس کو میں نے اچھے سے تویا ہے اور اب میں اس کو پریے میں پھیلا دوں گی اور تقریباً دو دن کے لیے میں نے اس کو پھیلا کے سایا میں اور ہوا میں رکھنا ہے تو ہم پنکھا چلا کے کمرے کے اندر بہت آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں تو دو دن کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی یہاں میں نے پودینہ لیا ہے پودینہ کو میں نے اچھی طریقے سے اسی طرح سے دھوکے سب اس کی ڈنٹھلہ لیدہ کر دیئے اور یہ پتے وغیرہ سب اس کے علیدہ کر کے اور اس کے ساتھ کی ڈنڈیاں ہم نے نہیں لینی ہے کیونکہ وہ کڑوی ہوتی ہیں اور موٹی بھی بہت ہوتی ہیں تو یہاں پر میں نے پودینے کو اچھے طریقے سے دھوک دھا کے اور سب اچھے سے اس کے پتے علیدہ کر لی ہیں اور ان کو پھیلا دیا ہے یہ بھی بلکل ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ اس کو ہم سکھا لیں گے دو دن تک یہ دیکھیں یہ دو دن تک میں نے اس کو سکھایا ہے کمرے میں تو یہ بلکل اچھے سے سوگ ہیں لیکن ابھی اس میں ایک کرکرہ پن نہیں آیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ ہمیں صرف ایک سو دو گھنٹے اگر ہم اس کو دھوپ میں رکھ دیں گے تو یہ کرسپی سے ہو جائیں گے تو اس میں بلکل بھی کوئی نمی نہیں رہے گی تو پھر اب ہم اس کو دھوپ میں رکھنے کے بعد اب اس کو میں گرائنڈ کر رہی ہوں یہ ہرہ دنیا ہے اس کو میں نے گرائنڈ سارا کر لیا ہے اور اس کو اب میں چھان لوں گی اور بہت اچھے طریقے سے جو ہلکے سے پارٹیکلز اگر موٹے موٹے کچھ رہے بھی گئے ہیں تو وہ ہاتھ سے میں دبا کے اس کو چھنی میں پیس لوں گی تو وہ بھی بالکل جو ہے اچھی طریقے سے پس جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پاورڈر جو ہے ہر دنیا کا ریڈی ہو گیا ہے اب اسی طریقے سے ہم اپنے پودینہ کا پاورڈر بھی بنا لیں گے تو یہاں میں نے اس کو جار میں نکال لیا ہے جار ہمیں شیشے کا لینا ہے کیونکہ دو سے تین مہینے تک بہت آرام سے یہ جو ہے پریزرب ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی نمی والی کوئی جگہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ یا تو اس میں ایک دو لونگ ڈال دیں یا پھر ایک کوئی تیز پتہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیں تو یہ خبی خراب نہیں ہوگا دو سے تین مہینے بہت آرام سے آپ کا چل جائے گا یہاں میں نے منٹ کو بھی اسی طریقے سے کیا ہے اس کو بھی پیس لیا اور اب میں اس کو جار میں ڈال رہی ہوں یہ شیشے کا جار آپ نے لینا ہے یہ یاد رکھئے گا تو یہاں یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور ہر دنیا اور پوزینہ کا پاڈر ریڈی ہے ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں پھر اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ